ہماری ماں بہنیں بلوچستان سے اٹھ کر اسلام آباد شہر اقتدار میں آئی ہیں تو جس طرح سے یہ مہمان نوازی وہاں پر آپ کی کرتے ہیں آپ کا فرض تھا کہ اپنی بہنوں کی جو عفت ہے ان کی عزت ہے ان کا احترام ہے اس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ ان کے اوپر پانی پھینکا گیا انتہائی ٹھنڈ کے اندر ان پر لاتھیاں برسائی گئیں انہیں کھیچا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اغدار ہیں اخلاقیات ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں یہ اس کے منافع ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور جو ظاہر ہے کہ ہماری جو حکومت ہے میں نے آپ اس کے سامنے عرض کیا کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ بے وسی کا اظہار کریں گے ہم تو کرتے رہے ہیں مختلف جو صوبائی ان کے وزراء رہے ہیں فاقی وزراء رہے ہیں ہمیشہ جب بھی مسنگ پرسنس کے اوپر بات کیے تو انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اس وطن کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو کون لوگ ہیں کہ جو یہ مسنگ کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ظلم و ستم عام عوام کے اوپر کر رہے ہیں اور لا قانونیت پھیلا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ جو ایک غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی غیر شرعی اور غیر انسانی افسوس کے ساتھ یہ اس ملک کے اندر گزشتہ چند دہائیوں سے پریکٹس کی جاری ہے اور کرنے والے کون ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے جن کا کام ہے قانون کا تحفظ کرنا قانون کی عملداری کروانا وہی قانون توڑنے والے ہیں ہمارا آئین موجود ہے آئین کہتا ہے آرٹیکل ٹین کے تحت جس کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں اس کو آپ کوٹ میں پیش کرو وہاں پر مقدمہ چلے وہاں پر اس کے پر جو بھی الزام ہے وہ اپنا دفاع کرے وکیل کرنے کا حق رکھتا ہے وہ لیکن افسوس کے ساتھ اس کو اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے اسے وکیل کرنے کا کوئی حق نہیں وہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتا اور افسوس کے ساتھ کے بیس بیس سال سے لوگ غائب ہیں پندرہ پندرہ سالوں سے غائب ہیں دس دس سالوں سے لوگ غائب ہیں چھوٹے بچے تھے گود میں جب کوئی بندہ غائب ہوا اور آج وہ جوان ہو گئے ہیں وہ پوچھتے ہیں ہمارا بابا کہاں چلا گیا ہمارا بابا کو کس جرم میں اٹھا کے لے کر گئے مائیں جوان تھی بڑی ہو گئی اپنے جوان کے انتظار میں اپنے بڑی زیادتی بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی لاقانونیت ہے حقیقت ہے میں نے خود وہاں پر کراچی میں شیعہ میسنگ پرسنز کے حوالے سے ہم نے قائد آزم کے مزار کے باہر دھرنا دیا پرنٹی سیون ڈیز ہم وہاں پر دھرنا دیتے رہے ہمارے پاس لوگ آئے مختلف اداروں کے آ کر وعدے کرتے رہے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی بھوک گھرتال کی گئی انہیں میسنگ پرسنز کے حوالے سے اور بس اسی طرح سے جناب آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی بھی درجنوں شیعہ میسنگ پرسنز ہیں جن کی ماں انتظار کر رہی ہیں جن کی بیویاں انتظار کر رہی ہیں جن کے بچے انتظار کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں تو میں جو مارنگ بلوچ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ جو یہاں پر آئی ہیں ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچی ہے اور ان کا درد ان کا غم ان کا علم پوری دنیا نے احساس کیا ہے جیسے فلسطین کے ماں کے درد کو آج ساری دنیا محسوس کرتی ہے اسی طرح سے ہماری بلوچ بہن کی غم کو اور درد کو اور رنج کو پورے پاکستان نے محسوس کیا لہٰذا ان کا درد ہمارا درد ہے ان کا رنج ہمارا رنج ہے ان کا مطالبہ آئینی ہے قانونی ہے ان کا سمپل سا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیاروں کو آپ ہمارے حوالے کر دو ہم کہتے ہیں آپ عدالتوں میں پیش کر دو ان کو اور ان پر مقدمہ چلے اگر وہ گناہگار ہیں تو ٹھیک ہے قانون اور آئین کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے ان کو سزا دیں آپ لیکن ان کو مسنگ کرنا اور افسوس کے ساتھ بعض لوگوں کی لاشیں دینا اور لاش اٹھا کر سڑکوں پہ پھیک دینا یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا اخلاق ہے یہ کہاں کی شریعت ہے تو ہم یہاں پر آئے تھے اسی لیے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے اظہار حمدردی کریں اور اظہار کریں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس جدو جہود میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی جو کوشش ہے کاوش ہے جدو جہود ہے انشاءاللہ رنگ لائے گی بلوچستان کی ماں کا بیٹیوں کا اور وہاں کے مردوں کا بھی سر اگر کسی نے بلنگ کیا ہے تو وہ یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ نے کیا ہے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے بہت استقامت کا ایک ایک نمونہ ہے ایک بے مثال تحریک ہے ایک مظلومانہ اور اعم تحریک آئینی اور قانونی تحریک ہے لہٰذا یہ تحریک میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے پورے پاکستان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنی اس بہن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ مسئلہ مسنگ پرسنس کا مسئلہ آج ان کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ سجرانی ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا سرفراز بکٹی ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا ایک اور شخصیت رہتی ہے بلوچستان کی قاضی فائز زیسا اس سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ابھی تک کوئی اس کی طرف سے پیشرف نہیں چیف جسس صاحب پاکستان کیلئے آپ کا کیا پرامیں چیف جسس صاحب سے تو انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے عدالت کی عدل کی انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے مظلوم کی مدد کرنا ان کا آئینی قانونی فرض ہے شرعی فرض ہے دینی فرض ہے انسانی فرض ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہماری عدالتیں مسنگ پرسنس کے مسئلے میں بے بس ہیں حکومتیں بے بس ہیں چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وفاقی حکومت ہوں ہمیشہ بے بس نظر آئیں لہذا اس تحریک کے حوالے سے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا یہ جدو جہود جاری رہنی چاہیے مسنگ پرسنس کے آواز بلند ہونی چاہیے اور پرام طریقے سے اپنے جائز مطالبات ضرور کرنے چاہیے لیکن انصاف اس ملک میں تو اس وقت جو صورتحال ہے ملکی انتخابات آپ کے سامنے کاغذات نامزدگی جس طرح سے چھینے جا رہے ہیں اور جس طرح سے لاقانونیت ہے قانون نافذ کرنے والے انتظامیاں پولیس اس وقت وہی غیر قانونی کام کرنے افسوس کے ساتھ تو انصاف کی توقع تو صرف خدا سے رکھنی چاہیے ان حکمرانوں سے کوئی توقع نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اپنی جدو جہود کے ذریعے سے آپ عوامی طاقت کے ذریعے سے اگر استقامت دکھائیں ہماری قوم ہماری عوام اور سارے مظلوم مل کر ظلم کا مقابلہ کریں سب مل کر آواز اٹھائیں تو کیوں نہیں آپ کو انصاف ملے گا کمزوروں کو انصاف نہیں ملتا طاقتوروں کو انصاف ملتا ہے عوامی جدو جہود سب سے بڑی جدو جہود ہوتی ہے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کوئی ایک شخص اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا پوری قوم کو نکلنا ہوگا پوری قوم کو بیدار ہونا ہوگا قوم میں اگر شعور نہیں آئے گا قوم میں اگر بیداری نہیں آئے گی کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں اگر نبی بھی آ جائے نا اگر عوام ساتھ دینے والی چونکہ اللہ کا حکم ہے موجزہ موجزہ کے ذریعے تو نبی سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہر نبی نے عوامی جدو جہود کے ذریعے سے انقلاب لے کر آئے ہیں حضرت ابراہیم نے ایسے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا ٹھیک ہے نا اگر عوام ساتھ نہ دے تو نبی بھی وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نا اولیاء اللہ بھی نہیں کر پاتے لہٰذا اگر عوام بیدار ہو جائے تو پھر ایک چھوٹی سی لیڈرشپ بھی ان کو نجات دے سکتی ہے کہ راہ میں مشکلات تو برداشت کرنی پڑک یہ وارٹر کینن تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ قربانیاں دیتی ہیں آج غزہ کے عوام کو دیکھ لیجائے ان سے زیادہ ظلم تو آپ کے اوپر نہیں ہوا نا مسلسل بمباریہ ہو رہی ہے وہاں پر مسلسل ان کے اوپر پچھلے مہینے کی ریپورٹ ہے پچیس ہزار ٹن سے زیادہ بم اتنے سے غزہ کے اوپر برسا جا چکے ہیں لیکن وہاں کے بچیاں بھی ڈری نہیں مہاں کے بچے بھی ڈرے نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسرائیل کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں یہ استقامت کی مثال ہے اگر کوئی قوم استقامت دکھائے تو ایسا نہیں ہوتا میں یتوکل اللہ فہو حضبو جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے اللہ اس کے لئے کافی